غازہ میں ید ورام جو ہے وہ ہو سکتا ہے دشری غازہ میں ید ورام سمجھوتے کی خبر یہاں پر آئی ہے اور مصر کی سیمہ کھولے جانے کے بیچ یہاں پر ید ورام جو ہے وہ ہو سکتا ہے یو ایس اسرائیل مصر کے بیچ ید ورام سمجھوتے کی یہ خبر ہے اور خبروں کے مطابق حماس قرص پر کہنا ہے کہ ید ورام کی جانکاری اس کو نہیں ہے ہمارے سوگی اما شنکر سنگمہ ساتھ جھڑ گئے ہیں اما جو دورام کی خبر ہے دشری غازہ میں جہاں پر لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں ایک طرح سے جو کراوسنگ ہے اس کے کھلنے کے انتظار میں اور کیا کچھ اس کے بارے میں کنفرم ہو پایا جی دیکھئے ازرائیل پرانمدری آفیس کی طرف سے سیدھے طور پر اس بات کو خارج کیا گیا ہے کہ کسی طرح کا کوئی ید ورام ہو رہا ہے حالانکہ اس بات کو لے کر کوشش لگاتار جاری ہے کہ رافہ پورٹر کے ذریعے ان ویدیشی ناغریکوں کو گازہ پٹی سے نکالا جا سکے جو وہاں پر پھس کر رہے ہیں جو الگ الگ ایجنسیوں کے لئے وہاں پر کام کر رہے ہیں ایڈ ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں یا اور بھی جو وہاں پر کام کے سلسلے میں ہیں تو اس بات کو لے کر امریکہ جو ہے لگاتار کوشش میں ہے کیونکہ امریکی ناغریک بھی گازہ پٹی میں پھسے ہوئے ہیں ایجپٹ سے امریکہ کی باتچیت بھی ہوئی اور سردھانتک طور پر ایجپٹ جو ہے اس بات کے لئے تیار ہوتا دکھا لیکن اس کی اپنی شنکائیں ہیں اس کو اپنے طرح کے خطرات ان کو لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں اگر جو فلسطینی ہیں وہ گازہ پٹی سے نکل کر ان کے علاقے میں آئیں گے تو یہ بھی وہاں پر اس کی جو ہے وہ خراب ہوگی دواب جو ہے وہ ان پر بڑھے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو راجنہیکوں کو نکالنے کی راجنہیکوں کا جو دواب ہے کہ وہاں سے ان کو نکالا جائے تو اس باوت یہ چرچہ ضرور چل رہی ہے لیکن ابھی ابھی جو پردھانمتری کاریال ہے اس نے اس بات خارج کیا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ایجپٹ بارڈر پر بہت ساری مدد کی سامگری ہے جو کھیپ ہے وہ پہنچی ہوئی ہے لیکن وہاں سے اس کو ابھی تک اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ گازہ بارڈر میں جا کر جو مانویے ضرور کی چیزیں ہیں اس کو پورا کر سکے اس کو پورا کیا جا سکے اس کو پالن کرتے ہوئے کرے گا اور یہ بات کسی اور نہیں بلکہ کسی دے امریکی راجپتی کی طرف سے کہا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ اپسے کچھ گھنٹے پہلے کس طریقے سے یوین میں جو اسرائیل کے ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل کی منشاہ ہے وہ گازہ پٹی پر کبزے کی نہیں ہے بلکہ ہماس کو ایلیمنیٹ کرنے کی ہے اس کے خاتمے کی ہے تو یہ اسرائیل نے یہ بات ساف کر دی ہے کہ اگر وہ گراؤنڈ آپریشن کرتا ہے تو آپریشن کر کے چاہے جتنا بھی وقت لگے وہ واپس آئے گا 2005 کے پہلے والی ستی کے طور پر وہاں پہ کبزہ جمع کر نہیں بیٹھے گا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جوڈن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو جوڈن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ایجپٹ کے راستے اگر گازہ پٹی کے لوگوں کو نکالنے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ بھی اسے منظور نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کا وستہپن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جو مدد سامکری نہیں پہنچنے دی جاتی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا تو الگ الگ دیشوں کی طرف سے کورٹنٹی کستر پر الگ الگ طرح کے بیان آ رہے ہیں ایران نے یہ ساپ کیا ہے کہ وہ یودھ میں سیدھے طور پر نہیں جائے گا لیکن اگر جو گازہ پٹی پر جو حملے ہیں وہ جاری رہتے ہیں تو اسے دیکھنا ہوگا تو اس پورے علاقے میں جو سمی کرن ہیں وہ اپنے حساب سے چیزوں کو تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کورٹنٹی کستر پر کوشش کر رہا ہے ان کی ویدیش منتری کئی دیشوں کا دورہ کر وہ آپس اسرائیل آنے کی ان کی آج کی تاریخ میں بات ہے تو ایک آقلن کر کے اس تھیتی کا آقلن کر کے کہ گازہ میں اگر جو گراؤنڈ آپریشن شروع ہوتا ہے تو کس طرح سے علاقے میں اس کے پرتکریہ ہوگی یہ ایسے کرنے میں اسرائیل اور امریکہ جھٹے ہوئے ہیں اور اسی حساب سے بات آگے بڑھے گی لیکن ساری نگاہ اس بات پر ہے کہ گازہ میں جو مانوی ہے جو مدد ہے وہ کس طریقے سے پہنچے اور اس بات کو لے کر یون بھی بار بار مانگ کر رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو نیم ہے اس کے تحت لڑا جائے یعنی کہ عام شہریوں کو دکت نہ ہو جو دکت ابھی گازہ میں ہو رہی ہے اس کو دور کیا جائے تو اب دیکھنا ہے کہ اسرائیل کن باتوں کے لئے تیار ہوتا ہے اور کن باتوں کے لئے نہیں تابیش بہت شکریہ امریکہ آپ کا اس سب جانکاری کے لیے تو سب کچھ اب اسرائیل کے رخ پر یہاں پر نربھر کرتا ہے کہ وہ کن چیزوں پر یہاں پر تیار ہوتا ہے کن پر نہیں لیکن جیسے کہ امریکہ بتا رہے تھے جو تمام ملک ہیں الگ الگ بتہران سے ان کی کوشش یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کو نقصان یہاں پر نہ ہو ید ورام ہو اس لڑائی کے اندر اور اب جو خبر یہاں پر یہ تھی کہ دشنی غازہ جہاں پر ید ورام سمجھوتے کی خبر تھی دشنی غازہ آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیل نے اتر سے غازہ سے لوگوں دشن کی طرف آنے کے لیے جو ہے وہ کہا تھا اس کی ریڈ لائن بھی اب ختم ہو گئی ہے